اسلام علیکم خواتین و حضرات خواتین اور حضرات پتہ نہیں خواتینیں دیکھتی بھی ہوں گی نا دیکھتی ہوں گی لیکن خیر جو جو میرے ولوگ دیکھتا ہے بڑھ رسے کے بعد ہم لوگ واپس آیاں تو ویلکم ہو گیا تم سب لوگوں کو تم لوگوں نے بھی فائنلی کہا گا کہ بھائی سب نے کوئی نئی جیکٹ پہنی ہے ہمیشہ وہ ایک بلیک والی جیکٹ میرے پاس کافی جیکٹس ہوتی ہے لیکن سین نہیں ہوتا کہ میں بائیک پر ٹیول کرتا تو وہ سب سے جو اچھی جیکٹ بائیک پہ ہواک و ریزیسٹنس کے لیے وہی رہتی ہے تو ابھی جو ہے فیشن کے لیے میں نے یہی پہنی ہوئی ہے لیکن ابھی کیا تھا اس کو میں چینج کرلوں کیونکہ میں جا رہا ہوں باہر میں نے جانا ابھی صافہ مال کیونکہ یار میں نے ایک واش اوڈر کی تھی لیکن اس واش کو جو تھا وہ ہوم ایڈرس پہ ڈیلیور کرتا ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں سیل پک اپ کروں گا تو کیونکہ کونٹنٹ بھی بنانا ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا بانا چاہیے تو میں ابھی جاؤں گا ایپ سیون ہاں صافہ مال جاؤں گا وہاں پر جو ہے وہاں سے میں نے ایک واش پک کرنی ہے سمارٹ واش ہے دیکھتے ہیں پھر اس کا جو سین ہے کس طرح سے اس کے پھر ریویوز آپ کو بھی دیتے ہیں یار یہ مری سے آیا تھا تو میرے جو شوز تھے وہ بھی گندے ہو گئے تو اس کو بھی سبائی کرنی ہے کیا بات ہے جب میں گھر آیا تھا پہلی دفعہ میں نے شوز کو دیکھا تھا میں بڑا خوش ہوتا میں کہا کیا بات ہے چمکیلے چمکیلے اچھا بوئیز ابھی سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے رستے میں تھے تو میں نے کہا سسٹر کو جو ہے وہ اپنی سکوٹی دے دیتا ہوں وہ چلائے کیونکہ ابھی تک صرف اسی کنپلس کے اندر جو ہے وہ چلائی ہے اسی سفیڈ میں دیکھتا ہے کیسے چلاتی ہے دیکھیں 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 ڈیکہ بھی دار لگ رہا ہے یہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں دیکھیں اسے گاڑی آ رہی ہے سالد دور نہیں ہے نجدیک اس کی سفیڈ دیکھوا لیں دور ہے ہاں جاپ چلے بہت کیا ہے تو اگر یہاں آ رہی ہے تو لیفٹ سایڈ پہ تونے چھت لائے دیکھیں کتنا چاہ رہی ہے شاہر کٹ نہیں رہتے کبھی تو وہ برواہے گی مجھے بھی شاہر میں نے جو واج کر رہی تھی وہ یہ ولی ہے تو یہ سفر مال کے اندر ان کا پرائز دوئی کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹر ہے کاؤنٹر پہ آپ جو اسلف بھی لے سکتے ہیں ان کے واجز ہے تو یہ کلر اچھا ہی ناوی آرہ سے جو ہے لیکن کے پاس یہ بلیک ولی بھی ہے چاہر میں نے جو آرڈر ہوتی وہ یہ ولی واج کر رہی تھی لیکن ابھی میں تو ویسے ان ہینڈ ریویوز کا دیکھنا تھا کہ کیسے چلتی ہے تو ابھی اس کی بیٹری جو چارج رہی ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے ختم ہوئی ہے تو یہ آن نہیں ہو رہی ہے ابھی ہمارے جو یہاں پہ بھائیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ آگے پیچھے گھوم کر آ جو پھر میں اس کو آن کر لے تو پھر میں اس کا ریویو بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ پکچرز وغیرہ بھی تو مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے کلرز بہت وغیرہ رہا تھے تو ابھی جو ہے وہ میرا لینے کا بھی دل کیا تھا تو ابھی اس کو چارج کرنے کے بعد دیکھیں گے کیسا چل رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی سین بھی کریں گے یار اس بھائی نے بولا تھا کہ پندرہ منٹ تک آجانا ابھی نو بیس ہو گئے مجھے یاد آئے کہ دس بچے تو میری کاسٹنگ بھی ہے لام لوگ یہاں پہ کب سے ویلیاں مار رہے ہیں تو ابھی جلدی سے جاؤں گا یہاں پہ کچھ فرور پورٹ پر آئیں کچھ کھاتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں گھر کے لیے میں گھر واپس آ گیا تھا اور میں نے وچ نہیں لی تھی نہ لینے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جب میں نے اس کا انہینڈ ریبیو دیکھا تو اس کے کلرز جتنا انتہائی پھیکے تھے بلکل بھی جس نہیں گر آ رہے تھے پہننے کو تو وہ اچھی لگ رہی تھی لیکن جیسی آپ اس کی سکرین آن کرو گے تو سامنے پتہ لگ رہا تھا کہ بہت ہی گٹیا گوالٹی کی وچ تھی تو میں نے کیونکہ وہ وچ بک کر رہی تھی میں نے ابھی کے لیے پیمنٹ نہیں کی تھی تو میں نے یہی سوچا کہ میں جو ہوں وہ اس کو نہیں لیتا اس کو بس جانے دوں گا اس کو میں کنسل کرا دوں گا اور میری سیم وچ جو ہے وہ میری دوست نے بھی آرڈر کر رہی تھی تو پہلے اس کا ریزن دیکھ لیتا ہوں کہ تو مجھے پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے میں لے لوں گا ورنہ اس کو بس ہی کراتا ہے لیکن خیر جب سے میری الیکٹرک سکوٹی آئی تھی میرا ایک چھوک تھا کہ میں اپنی سکوٹی کو منال لے کے جاؤں تو فائنلی ابھی موقع آ چکا ہے میں اور میری سسٹر نکلیں گے منال جائیں گے ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا دو بندوں کے ساتھ میری الیکٹرک سکوٹی وہاں پہ جاتی ہے نہیں جاتی ہے اگر تو چلی جاتی ہے تو ٹیپنٹلی پیسے میرے پورے ہو جائیں گے کہ سب سے زیادہ دور جو چیز اسلامباد میں وہ منالی ہے کہ اگر کبھی موقع ملا کبھی جانے کا دوستوں کے ساتھ پلان بنتا ہے تو کیا میری سکوٹی اس چیز کے لئے تیار ہے تو ٹیپنٹلی وہ آج ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا جمیل الاحلام لیس الدین کما تخشاہ ذا ممنوع ذاک حرام فالاسلام جمیل حقا هذا ليس هو الاسلام کل عوامره تہدینا وتنادینا للخیر یار منال کی جو بلکل جب چڑھائی آتی ہے پہلا موڑ آتا ہے یہاں تک جو ہے وہ سسٹر لے کر آج ہے میری اب یہاں سے آگے کیونکہ تھوڑا سو رستہ مشکل ہوگا تو یہاں سے آگے میں چلاتا ہوں پھر دیکھتا ہے کہ چڑھتی ہے اوپر بائک لی چڑھتی ہے تو یار ابھی فائنلی سین یہ ہے ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے یہ ہماری سکوٹی کھڑی اور یہ لا منٹینہ ہے تو مطلب جو منال ہے وہ ہم لوگ ازلی آگئے ہیں کچھ جگہ پہ ایسے تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی مطلب رکی اس طرح نہیں کی کہ پوری رکی تھی وہ سلو ہوگی تھی پانس کی سات کی سپیڈ اس طرح چل رہی تھے لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہوئی لیکن آرام سے پہنچ گیا تو ابھی منال آئے ہیں تو یہاں سے کچھ کھانا پینا کرتے ہیں پھر اس کے بعد واپس چلتا ہے کیونکہ جب آرہتیں تھنڈ بھی زیادہ تھی میرا تو موہ بورا جم گیا ہے یار یہ جو ہم لوگ جتنہ بھی ٹریول ہم لوگوں نے کیا تھا ہم لوگ دو پرسنز تھے سکوٹی کے اوپر تو مطلب ہمارا جو وزن تھا وہ بھی اچھا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈرس ریمیٹ ہم لوگوں نے کر لیا تھا لیکن اس کی کافی اچھی پاور تھی خیر ابھی ہم لوگ یہاں پہ منال آئے تھے لیکن ابھی منال سے جو ہم لوگ آگے جائیں کہ لا منٹینہ وہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ میں کبھی لا منٹینہ گیا نہیں ہوں تو انہوں نے کہتنی دفعہ منال لگے ہوئے تو ہم اس دفعہ لا منٹینہ ٹرائے کرتے ہیں جو ہے یار ابھی لا منٹینہ ہے یہاں پہ انہوں نے یہ بڑی اچھی چیز کی ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیٹر لا کے رکھتی ہے جو ہے اب راہم سے بندہ جتنی دیر بیٹھا ہوا ہے آت گرم کرے مو بھائی صاحب جو مو میرا بہتھنڈا ہو گیا تھا وہ بھی واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے یہاں پہ بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر نکلیں گے واپس پنڈی کی طرف تب بڑا حالت خراب ہوگی کیونکہ بھائی رشتے میں بورا جو ہے اس دفعہ تو میں لے کر بھی نہیں آیا کچھ اپنے سر پر ڈکنے کے لیے میرے کانوں پر تھنڈ لگی کیوں پلیٹرم ہو گیا تھا ساتھ جو ہے ہمارے آئے گا مولٹن لاوہ کیک تو ابھی ہم رکھانے کا جو کارے کرم ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا ہو کے بھائے سین یہ کہ میری جو سسٹر تینا کو کھارتی اس کے ایک کباب تھا اس میں سے بال نکلا گر آ گیا تھا تو ان کو میں نے بتایا انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ٹینچنر نے پھر انہوں نے اس کے بدلے ایک کباب خراب نکلا تھا تو انہوں نے اس کے بدلے اتنا بڑا پلیٹر دے دی ہم لوگوں کو یہ ایک بڑی چیز مجھے چلے کی لا مٹھے نہ کی یار وہ اکبال جب آیا تھا کباب میں اس کے بعد تو بڑی یہاں پہ فروائشیں پوری ہو رہی ہیں بھائی انہوں نے فری میں لاغے دیئے یہ مجھے بھی لاغے دیئے میری بین کو بھی لاغے دیئے کہا واہ چسے آر گوئی چسے آر گوئی یہ گوھر سے دیکھیں اس چکل کو یہ ڈاکٹر ہے میری کمپنی کونسی ہے لگو کہ کمپنی میں بزلز میں دیئے کہیوں نے اللہ کہیوں نے گراہ پی لکھ دیتا ہے ابھی تم نے پتا لگے گا ٹوفی کے بغیر ٹائم دیکھ اکی بوئیز حقا اگر تم لوگ کو قححد کا ولب پسند آیا سکوائنڈ کرنا مجھے بول گیا تھا تو ابھی میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں تو اگر تم لوگوں کو ولوگ پسند آ گیا ہے تو اس کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نیکس ولوگ میں تب تک اپنے بوائی کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ